پاکستانی ذائقہ ہم یہ کریں گے گاجر کے حلوے کے لئے اچھی طرح گاجروں کو اچھی طرح بہت زیادہ اچھی طرح واش کر لیں گے اگر ہم اسے واش نہیں کریں گے تو مٹی کی خوشبو آئے گی جس کی وجہ سے ہمارا گاجر کے حلوہ خراب ہو سکتا ہے پہلے اچھی طرح میں نے واش کر لی ہے اور میں اب اسے اچھی طرح چھیل رہی ہوں یہ میں نے گاجر چھیل دی ہے ساری ایک کلو گاجر لی ہے میں نے اب اسے اچھی طرح مس قدو کش کر لوں گے اگر آپ کے پاس مشین آویلیبل ہے تو آپ مشین میں بھی باستانی چاپ کر سکتے ہیں اس سے یہ کیا ہوگا ہمارا ٹائم بچ جائے گا اچھی لینا ہماری کراش ہو جائے گی یہ آویلیبل ہے الحمدللہ لیکن میں ہاتھ سے اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ ہاتھ کی چیز کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اس کا ایک اچھا سا فلیور آئے گا اگر آپ مشین سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرج کر لی ہے اور میں نے فلیم پر رکھ دیا ہے جس میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے ایک کپ ایک کپ میں اور دودھ ڈالوں گی ایک کلو میں میں دو کپ دودھ ڈال دوں گی دودھ کا ایک اچھا سا فلیور آئے گا جیسے ہم بازار میں کھاتے ہیں ویسے بلکل سیم ڈیس کا آپ کا گاجر کا ہرڈا بنے گا آپ اگر میری سٹائل سے بنائیں گے اور میں نے اس میں ایڈ کری ہے دو بڑے چمچ ملائی ملائی تو سب کی گھر پر ہی آویلیبل ہوتی ہے ہم جو دودھ میں سے بلائی نکالتے ہیں وہی بلائی ہے یہ میں بلائی ڈال کا اچھی درہ مکس کر رہی ہوں اس کا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پانی ہم بلکل خوشک کر دیں گے اور درمیانی آنچ میں پکائیں گے گاجر کا ہرڈا دیکھیں ویورز ہمارا گاجر کے ہرڈے کا پانی خوشک ہو رہا ہے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اس کے بلکل بھی نہیں کرئے گا جب تک ہمارا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہم اس کے اندر چینی نہیں ڈالیں گے اگر ہم چینی ڈال دیں گے تو ہمارا گاجر کے ہرڈے کا پانی الگ گاجر الگ چینی بلکل الگ ہو جائے گے کانے میں وہ موزن نہیں دے گی جیسے ہم بزار کا کھاتے ہیں بلکل وہی سٹائل بتا رہی ہوں جو ہم بزار میں کھاتے ہیں ہمارا پانی بلکل خوشک ہو چکا آپ کو نظر آ رہا گا بلکل پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب میں ایک بڑی پیالی اس میں چینی ایڈ کر دوں گے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ حضر ضرورت چینی ڈالیں میں نے حساب سے چینی لی ہے ہم تڑکہ تیار کر رہے ہیں تیل ڈال دیا ہے میں نے تین ٹیبل سپور آپ اس میں الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن الائچی کا ٹیس مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نہیں ڈال دی ہم اس میں ایڈ کریں گے اسلی کی اسلی کی کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر پہ ہی بہت آسانی اسلی کی کیسے نکال سکتے ہیں دو چمچ میں اسلی کی ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس اسلی کی آویل ایویل نہیں ہے تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس کی ایک اچھا سا خوشبو آئے گی کو گیا ہے اب میں لگا رہی ہوں تڑکہ ایک اچھی سی خوشبو اور ایک اچھی سی مہک آ رہی ہے بہت ہی زبردست ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہونے والا ہے بلکل کم ٹائم میں بلکل آسانی سے ہم گھر پہ ہی گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ڈال دیں گے مابا یہ میں نے خوش مابا لیا ہے پھیکا مابا آپ کو ہر میٹ جو میٹھائی کی دکان ہوتی ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پہ بولیں گے کہ ہمیں سوکھا مابا چاہیے پھیکا تو وہاں پہ مل جائے گا حلوہ تیار ہے بلکل کم اگریڈینس ہے اگر آپ چاہیں اس میں تو کاجو بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے بعد جو اچھی چیز آپ کو اچھی لگتے ہیں اس میں آپ ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں بلکل یہ آسانی سے ہم نے گھر پر ہی بنائے ہیں آپ بزار کا لائکہ کھاتے ہیں آپ یہ ریسی پڑی رائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر میرا پیٹ پاکستانی زائل کا لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے اللہ حافظ اپنے بہت کا یار لکھئے گا فی امان اللہ